بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بارٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں مسالے دار آلو اس کے لئے میں نے آئل گرم کیا اس میں زیرہ ڈالا تھوڑا سی کلونجی ڈالی تھوڑا سی میتھی دانا ڈالا ہے اور اسی کے اندر میں نے تین چار کیوپس نہ لسن ڈال دوں گی میرے پاس کیوپس بڑے ہوتے ہیں لسن کے اور تھوڑا سی لسن کو سوتے کروں گی اس کے اندر میں آلو شامل کر دوں گی جو میں نے گول کل کاٹے تھے اس طرح سے آپ کاٹیں اگر آپ نے مسالے دار آلو بنانے تو آپ نے گول کاٹنے کیونکہ گول شیپ کے جلتی گلتے ہیں اور بڑے مزیدار بھی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آج کل تو سستے آلو اور ٹوماتر تو سستے بھی بہت ہیں تو آرام سے دپیر کے ٹائم جب کسی چیز کو دل نہ کرے تو بنا کہتا ہے کہ مسالے دار آلو یا آلو کے کٹلس یا کچھ بھی نہ آلو کی بجیا کچھ بھی بنا لیں تو میں نے کہا آدھو مسالے دار آلو جس طرح سے میں بناتی ہوں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک ٹی سپون دڑا مچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون الڈی ڈالی ہے آدھی ٹی سپون میں نے سکھا پسا ہوا دنیا اور تھوڑا سا ثابت دنیا ڈالا ہے تو لال مچیں لیے بھی ڈالوں گی میں دیکھوں گی اگر کام ہوئی تو پھر میں لال مچیں ڈالوں گی اگر وائز میں نے دڑا مچ ڈال دی ہے تو زیادہ کب نہیں ڈال دی کہ ہم پھر وہ کھایا نہیں جاتے ہیں اب تو دو بڑے سائز کی ٹیماتو میں نے اس طرح سے کھاٹ کے تو اس طرح آلووں پر اوپر رکھ دوں گی اور ان کو لگا دوں گی دم نمک کم تھا تو کھوڑا سا نمک شامل کیا ہے آدھی ٹی سپون ابھی میں اس کو دم پھر رکھ دوں گی دس پندرہ منٹ کے الکی فلیم پہ تو بہت ہی مزے دار جوہنے مسالے دار آلو تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کا آئی ہے اور آج کی جو میری ریسپی ہے چھوٹی سی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کرنا چینل کو سبکرائب کیا کریں پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں چینل مونیٹائز ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں جو بھی دیکھیں تو جس نے سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبکرائب بھی کریں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کا آگئی ہے مسالے دار آلو کی یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے اچھے گال بھی گئے ہیں اور بڑے اچھے لگئے ہیں صاحب نے بڑی تریف کی ہے تو آپ نا اگر یہ والے آلو بنائیں گے تو آپ کو چکن کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا یہ آلو آپ کو زیادہ اچھے لگے گے تو میں نے اوپر سے گارنش کی تھی دنیا اور اری مرچوں کی اور یہ دیکھیں مسالے دار آلو ریڈی ہو چکے ہیں تو بڑی پیاری لوگ کا آیا اور بڑے ٹیسٹی لگیں صبح ناشتے میں بھی ہم لوگوں نے کھائے تھے بڑے مزے کے لگیں سب نے بڑی تریف کی ہے آپ ضرور بنانا اس طریقے سے اب چار وجہ کا ٹائم میں میں بنا رہی ہوں نگٹ آہت کے لیے نگٹ پرائی کر رہی ہوں تو آہت کی ماما ہسپٹل گئی ہوئی ہے چھوٹا زاویار بیمار ہے تو اس کو ایڈمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ٹھیک کرے زاویار کو اللہ پاک جلتی جلت سید دیں سب بیماروں کو اللہ پاک شفاہ دے سکتے بچوں کو اللہ تانگ رستی دے کچھ نہ کرے کسی کو تو یہ دیکھیں میں آہت کے لیے نگٹ پرائی کر رہی ہوں اور یہ میرے پر فرزن ہی نگٹ پڑے ہوئے تھے تو آج میں نے آلو اور مٹن کا سالن بنایا تھا میں نے ویڈیو نہیں آپ لوگوں سے شیئر کی ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ آر ایڈی میرے چینل پر دو تین ویڈیو آلو اور مٹن کی ہیں پڑی ہوئی تو جس نے دیکھنی ہے تو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں آر ایڈی پیلس ہیں تو سالن بغیرہ میں نے بنایا لیا کیونکہ سالن آہت کم کھاتا ہے اس طرح کی فرائی چیزیں زیادہ ہیں آلو کے کٹلس ہوگئے چیپس ہوگئی فرائیز بغیرہ بنا دیتی تو اس کی ماما تو میں نے کہا میں بھی اس کو رہا ہوں اس کے لیے بناتی ہوں نیگٹس تو یہ بس میرے نیگٹس ریڈی ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی پیاری لوک آئی ہے اور بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں نیگٹ وغیرہ سکول بھی جب جاتا ہے آہت تو اس کے لیے بھی بیجتے ہوتے ہیں ساتھ لانچ باکس میں تو آئی تو آہت سکول گیا نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے تھے بڑے شوک سے آہت نہیں کھائیں آج کی ویڈیو اتنی سن موسیقی